بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شراہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج نو نومبر ہے اور آج بدھ کا دن ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک بات کریں گے ایک بار پھر ہم عرشت شریف قتل کیس کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں کچھ نئی ڈیولپمنٹس اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو پہلے میڈیا پہ نہیں آئی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میری کوشش ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوں ان کو میں ف دیر پہلے پاکستان نے جو ہے وہ آہ کوالیفائی کر لیا ہے فائنل کے لیے فائنل پاکستان خیرے گا اور ساتھ ساتھ ایک بال ڈے بھی ہے آج تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہرحال عرشت شریف قتل کیس کے حوالے سے آہ کچھ نئی چیزیں ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ پولیس کے جو سٹیٹمنٹ بدلے ہیں وہ بارہ ہم آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں لیکن اب ایک حیران کن چیز ہوئی ہے اور وہی ہے کہ جس شخص کی گاڑی کے حوالے سے پولیس نے دعوی� کے ساتھ بات چیت کی ہے اس نے جو چیزیں بتائی ہیں جو ان کشافات کیے ہیں وہ کینیا کی پولیس کو لے کر اس چیز پہ بقیادہ طور پہ جو ہے اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ مسٹیکن ایڈنٹیٹی نہیں تھی بلکہ بقیادہ طور پہ یہ ایک ٹارگیٹ کلنگ تھی یا قتل تھا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں لیکن جو چیزیں ڈگلیس نے جو اس گاڑی کا ڈگلیس کماؤ نام تھا اس کا جو اس گاڑی کا مالک تھا اس اس نے کچھ چیزیں جو ہے وہ صحافیوں کو بتائی ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ کچھ مزید ایڈیشنال انفارمیشن ارشد کب سے رہ رہا تھا کتنے گھنٹے کا سفر ہے وہ جگہ اور کہاں کچھ ایسی چیزیں جو وہاں صحافی دوست گئے ہیں انہوں نے جو بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ پولیس نے یہ بات کی تھی جس دن یہ معاملہ ہوا تھا بیان تو بدلے پولیس اس کے پہلے پولیس نے کہا کہ یہ گاڑی چوری ہوئی تھی اور اس کے میں اطلاع تھی اور اس میں شاید کوئی بچہ بھی تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا اور یہ گاڑی نہیں رکی یہ گاڑی ڈگلس نامی شاہس کی تھی ڈگلس نے پولیس کو یہ انفارم کیا تھا کہ جی میری بیٹے سے لڑائی ہوئی اور میرا بیٹا جو ہے میری مرسیڈیز بینز گاڑی لے کر بخواہدہ طور پر گاڑی اس نے نمبر بھی بتایا تھا مادل میں ایک ساری زیاری بات ہے مرسیڈیز بینز سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اور اس کی شکل اور شیپ میں بڑا فرق ہوتا ہے لینڈ کلوزر سے جو ارچر شریف وغیرہ یوز کر رہے تھے اب اس میں جو ہے تھوڑا سا پولیس کے ورشن اور ڈگلس کے ورشن میں بہت زیادہ فرق ہے ڈگلس کہہ رہا ہے جو اب صافیہ سے اس کی بات ہوئی ہے کہ جی میں نے بتا دیا تھا مرسیڈیز بینز ہے گاڑی کا نمبر ڈیفرنٹ ہے اور گاڑی جو چوری ہوئی تھی اس نے مشر کی طرف سے آنا تھا یعنی اگر پولیس یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور گاڑی جو ہے جو چوری ہوئی تھی وہ مشرک کی طرف سے آنی تھی اور انفرچنیٹ جو جس گاڑی جو جس میں ارشد پہ فائرنگ کی گئی وہ گاڑی ویسٹ کی طرف سے آئی تھی تو یہ بھی بہت بڑا اچھا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے گاڑی چوری کی یہ کی تو اب اس نے جو ہے کچھ صحافیوں کا ہمارے صحافیوں کا گروپ ہے جو تحقیقاتی صحافی ہیں فیکٹس فوکس کے نام سے جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے وہ صحافی بتاتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے علاقہ غیر ہوتا ہے یا بلکل جہاں پہ کم لوگ جاتے ہیں یا یہ ایڈونچر کلب کی طرح کی جگہ ہے وہاں پہ پہ پہاڑ ہیں کہا یہ جا رہا ہے وہاں بجلی بھی نہیں ہے وہ جنریٹر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے تو بارال وہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی کا جو گمشوتا گاڑی کا مالک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اور اس نے یہ تحریری بیان میں کہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی گاڑی میں جو ہے میری گاڑی میں میری جو ہی گاڑی میرا بیٹا لے کا گیا میری گاڑی میں ٹریکنگ کے جو ہے وہ سسٹم نصد تھے اور ان ٹریکنگ کے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے پولیس نے جو میری چوری شدہ گاڑی تھی وہ ساڑھے نو بجے کے قریب ریکور کر لی تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے نو بجے کے قریب وہ والی گاڑی ریکور ہو گئی جو ہو گئی تھی اور جو پولیس ریپورٹ کر رہی ہے کہ جو پولیس نے بتایا کہ جی ارشد کی گاڑی پہ ساڑھے دس بجے کے قریب فائرنگ کی گئی تو یہ ساڑھے نو سے ساڑھے دس بجے کے درمیان تقریباً ایک گھنٹے کا وقفہ ہے پولیس کی وائرلیس بھی ہوتی ہے آپس میں جو ان کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے اس پر بقیادہ طور پر یہ بات بتا دی گئی کہ جی گاڑی ریکاور ہو گئی ہے لیکن پھر بھی عرشت کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے کچھ جو صحافی دوست وہاں پہ گئے ہیں وہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا عرشت شریف نیروبی شیئر میں جو ہے وہ امیروں کا ایک لاب دیٹس ایلیٹ کلاس ایریا جس میں عرشت شریف رہ رہے تھے اور ان میں جو ہے ایک اپارٹمنٹ ہے اسی خورم اور وقار ان دونوں بھائیوں کا وہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے اور جو ہے اس کا جو ایریا ہے یہ بلوک اپارٹمنٹ کا جس کو ریور سائیڈ اپارٹمنٹ کہتے ہیں اس میں رہتے تھے اور اس میں جو ہے خورم اور وقار اچھا حیران کن طور پر دو ماہ سے عرشت جو ہے وہ تقریباً اگسٹ کے مہینے میں جو ابھی تک جو وہاں پہ صحافی دوستوں نے چیک کیا ہے عرشت اگسٹ کو وہاں پر پہنچ گئے تھے اور دو ماہ سے وہ وہاں پر رہ رہے تھے بائیس تاریخ کو بارہ ایک بچے یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں اپارٹمنٹ سے اور اس طرف گئے ہیں جدھر یہ رہائج پذیر تھے اور یہ جو ہے تقریباً چار گھنٹے دور جو ہے ایمو ڈمپ کے اور یہ شوٹنگ سائٹ ہے اور پرائیویٹ ٹریننگ سینٹر بھی ہے اور جو مین سڑک ہے اس سے تقریباً یہاں اس شوٹنگ سائٹ پہ جانے کے لیے صحافی دوست یہی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا کچھا راستہ ہے جس پہ فور بھائی فور گاڑی جا سکتی ہیں عام گاڑی جا بھی نہیں سکتی اتنا وہ ایڈونچرس یا اس طرح پہاڑی ایریا جیسے ہوتا ہے اس طرح ہے اچھا وہاں پہ جو پولیس کا جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جی پولیس کا ایک یونٹ ہے جس کو جی ایس یو کہتے ہیں یہ جو ساری کاروائی یہ جی ایس یونٹ کی ہے جو ارشد کے اوپر فائرنگ ہوئی اور ان لوگوں کو جو ہے بقیادہ طور پر جو نشانہ بنایا گیا یہ جی ایس یو نے بنایا تھا اب یہ اس جی ایس یو نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ناکہ لگایا ہوا تھا اور ناکہ لگا کے جو ہے انہوں نے روکنے کی اشارہ کیا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جی گاڑی ایڈنٹیٹی بھی ڈیفرنٹ تھی گاڑی آ بھی ڈیفرنٹ سائٹ سی رہی تھی اور حیران کن طور پر نو گولیاں جو ہے آہ ماری گئیں اور اس میں پھر جو چیزیں اور جو سرکمسٹانسز اور جو وہاں کے صحافی اور جو وہاں کے انویسٹیگیٹرز ہیں جو پولیس سے بھی جو پرانے پولیس والے جیسے ریٹائر ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی جیسے آپ تجزیہ ٹی وی کے اوپر سنتے ہیں ان سب کے مطابق ایسا واقعہ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا ہے کہ مرتب جتنا بھی اس میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا واقعہ پہلی دفعہ دیکھے اور بالکل وہ اس چیز کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ یہ مسٹیکن ڈینٹیٹی تھی بلکہ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کیا گیا ہے اور بقیدہ ٹارگیٹ کر کے قتل کیا گیا اب اس کے پیچھے کون ہے یہ ایک بہت بڑا مومہ ہے ظاہری بات ہے اس کا انویسٹیگیشن سے ہی پتا چلے گا آل دو انہوں نے ان پولیس والوں سے اسٹا بھی لے لیا ہے ان کو انویسٹیگیٹ بھی کیا تو ہو گیا کہ یہ قتل ہے یہ مسٹیکن ڈینٹیٹی نے اور یہ اسٹیبلش کیا وہاں کے صحافیوں نے پاکستان کے وہ صحافی جو وہاں گئے وہاں پہنچے تقریباً تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ وہاں گیا وہاں سے انہوں نے رپورٹ بھی کیا وہ جگہیں بھی دیکھ ہیں سب کچھ آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے ہم بھی دیکھ چکے ہیں لیکن جو چیزیں جو واقعات جو حالات ہیں وہاں پہ جو جو کچھ ہوا اس وقت یا جو باقی کڑیاں اگر آپ ملائیں تو ان کو دیکھ کے یہ بالکل وہاں کے صحافی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستانی صحافی بھی کہہ رہے ہیں جو وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے ان چیزوں کو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ قتل کیا گیا اب اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا پولیس کو کسی نے یا جی ایس یو کو یہ قتل کیونکہ جی ایس یو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید بلکہ ہمارے صحافی دوستوں وہاں پہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی حالت ہماری پولیس سے بھی بری ہے اور وہ بقیرہ پیسے لے کے انہوں نے اپنے جو ہے ٹارگیٹ کلنگ کے انہوں نے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں وہ بقیرہ لوگ پیسے لے کر لوگ وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں یہ باتیں اب بہت زیادہ سن چکے ہوں گے پہلے بھی یہ باتیں میڈیا میں بہت زیادہ آئی ہیں لیکن یہ جو ہے اس طرح کا عمل جو ہے کسی کو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ عرش شریف جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا بیس اگست کے حوالے سے ڈیٹ آ رہی ہے کہ عرشت جو ہے جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں پہ یا جو وہاں کی جو افیشل وہ ہے ان کے مطابق بیس اگست کو جو ہے عرشت کا وہاں پہ پہ پہنچنا تھا پہنچے وہاں وہاں پہ اور اس کے بعد وہ وہی پہ ہی رہ رہے تھے اور وہی سے وی لاغز وغیرہ اور جو چیزیں آپ نے جو ہے وہ دیکھیں وہ ساری چیزیں حیران کون طور پر عرشت جو ہے اچھا ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں مرتضی ہیں انہوں نے مرتضی علی شاہ انہوں نے یہ ایک بات کی ہے کہ جب عرشت میں وہاں پہ کہتے ہیں جب میں اس فارم ہاؤس پہ گئے تو وہاں پہ ایک پاکستانی جو ہے کام کرنے والوں میں سے ایک پاکستانی ہیں جن کا یہ فارم ہاؤس ہے وہ چھوٹنگ رینج ہو رہا رہا ہے تو وہاں پہ ایک پاکستانی بھی تھا کہتے ہیں وہ مجھے شکل سے لگا تو پھر میں نے اسے گپ چپ لگائی تو اس نے مجھے بتایا کہ عرشت جبا ہے تو انہیں ہیٹ پہنی ہوئی تھی تو مجھے نہیں تھا ایڈیا کہ پاکستانی ہے یہ کون ہے تو کہتے ہیں آواز سے مجھے ایڈیا ہوا کہ یہ عرشت شریف ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کے پاس گیا اور میں نے انہوں نے پوچھا کہ جی میں آپ سے ایک بات پوچھوں اگر آپ کو برہ نہ لگے تو انہیں کہا جی بالکل پوچھیں تو میں نے کہا جی آپ عرشت شریف تو نہیں ہے تو ان نے کہا جی بالکل میں عرشت شریف ہی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے پھر اس کے بعد میں وہاں گیا میری عرشت جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد زیادہ بات ہے میں نے اس کا خیال رکھا اس نے مجھ سے زیادہ بات تو نہیں کی لیکن میری کوشش دی کیونکہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور پاکستان جو ہے ہمارا اپنا ملک ہے اور میں نے کوشش کی کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال کر رکھ سکوں تو ایک دن پہلے دن وہ آئے تھکے ہوئے ٹیوس ہو گئے دوسرے دن کا دن وہاں پہ بہت زیادہ بزی گزرا اور پھر تیسرے دن ان کی وہ روانگی ہوئی اور وہ روانگی ظاہری بات ہے اس کے بعد یہ انفرچنیٹ ایک جو ہے ایک بہت ہی دل دکھا دینا جوا کیا ہے یہ ہوا تو یہ ساری چیزیں ہیں آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہماری بھی کوشش ہے کہ جب تک یہ معاملہ کسی منطقی انجام کے طرف کیونکہ اس کی والدہ اس کی فیملی یہ جو گورنمنٹ نے کمیشن منائے اس کے اوپر بالکل بھی راضی نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا جا چکا ہے چیف جسٹس نے ایک ہیرنگ کے دوران یہ بات کی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کوئی کمیشن بھی بن سکتا ہے اور کمیشن آگے اس چیز کو پرو بھی کرے گا لیکن آپ اس کے حوالے سے مزید کیا ڈیولپنٹس ہوتی ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے والے سے مزید چیزیں سامنے آئیں گی بہرحال کوشش ہے امید ہے اللہ پاک کرم کرے گا اور اللہ کرے گا کہ یہ معاملہ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے پیچھے جس نے بھی کیا ہے جو ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے گا بہرحال ہماری تو امید ہے باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کا حامی ناصر اور اس کے خلاف ساتھ چنگ کرنے والا لوگ انہوں سے نابود کرے ظالموں کو عمرت کا نشان بنائیں مظلوموں کو انصاف ملے آہ اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ